بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ اللہ ہم سب کے رسپ میں برکت عطا فرمائے آمین آج ہم لے کر آئے ہیں دیغی کورمے کی ریسیپی جس کو کھا کر سب آپ کے کھانوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ آدھی پیالی تیلنے پیاس دو عدد درمیانی کٹ کر انہیں گولڈن برون کلنے جتنا اچھا پیاس کا رنگ آئے گا اتنا اچھا کورمہ بنے گا اس کو آہستہ چمچے سے ہلاتے جائیں تاکہ اس میں برونش آنا شروع ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اور ڈرک برون ہونے لگے پھر اس میں دو ٹیبل سپن لسنڈ پیس ڈال کر اچھی طرح فرائے کرنے اور اس کو چمچے سے ہلاتے جائیں تاکہ اس میں اچھی طرح کلر بھی آ جائے اور فلیور بھی اچھا نکل آئے تلیوی پیاس کو آئل سے نکال لیں ایک پاو دھائی میں برون تلی ہوئی پیاس ڈالیں ثابت گرم مسالہ ڈالیں ساتھ میں دو ٹی سپن دھنیا پوڈر ڈالیں ایک ٹی سپن نمک ایک ٹی وی سپن لال میرچ پیسی وی ان سب کو برینڈر مشین میں ڈال کر پیس بنا لیں دیکھیں ہمارا پیس ٹیار ہے جس میں ہم نے پیاس تلی تھی اس میں چھکن ڈال کر چھکن کو فرائی کر رہیں اس کو چمچے سے ہلاتے جائیں چھکن ڈال کر دو چمچے اس کو دوبارہ بھونڈنا شروع کر رہے ہیں دھائی کا پیس اس میں ڈال کر اچھی طرح بھونے اس کو ہلاتے جائیں چمچے سے ڈھکنے سے کور کر کر اس کو پندر منٹ ہلکی آنچ پر پکھنے دیں پندر منٹ بعد جب آپ اس کو اٹھائیں تو اس کو ایسا ایسا چمچے سے ہلائیں تو آپ دیکھیں اس کا کلر ایک اچھا فلیور آ چکا ہوگا اور اس کا ایک بہتین کورمہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا ایک بہتین کورمہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو آپ ایک ڈش کے اندر نکالیں ایک بہتین کورمہ تیار ہو چکا ہے جس کو آپ مہمانوں کے آگے پیچ کریں انشاءاللہ وہ اپنی انگیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور ہاں ایک بات کہنا تو بھولی گئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے گا اللہ حافظ اور ہاں بیل آئیکن لازمی دبائیے گا